اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان سیدہ زینب ناظرین محترم جب بھی کسی معاشرے میں انصاف مساوات اور ادم توازن کا شکار جب معاشرہ ہوتا ہے تو یقینا ہمیں دین اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور دین اسلام نے ہمیں بہترین عدل و انصاف کا جو درس دیا ہے وہی ہمیں اپنی عملی زندگی میں بے شک چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر چاہے وہ تعلقات میں ہو یا معاملات میں ہمیں عدل و انصاف سے یقینا کام لینا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے وہ اہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عدل و انصاف کی جو نظیر ہمیں نظر آتی ہے وہ کسی اور معاشرے میں اس وقت نظر نہیں آتی یہی آج کا ہمارا موضوع ہے یعنی عدل آج کا ہمارا موضوع اسی پر کلام کریں گے موزز مہمان شخصیات ہمارے اس پروگرام میں آج بھی موجود ہیں پہلی مہمان شخصیت جو کہ بہت ہی انداز میں گفتگو فرماتی ہیں بہت ہی میری پسندیدہ اسکوالر ہیں محترمہ سادیہ انصاری صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ خوش آمدید کہتے ہیں سادیہ انصاری صاحبہ آپ کو اور ماہ ربیل اول کی مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ کو بہت مبارک کرتے ہیں آمین سم آمین ہماری دوسری مہمان شخصیت سنقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بز میں ہمارے اس پروگرام تعلیمات مصطفیٰ میں موجود ہیں جن کا نام ہے مہروق اقتر السلام علیکم مہروق آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماہ ربیل اول کی مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں اللہ باقی من کل لیفانی اللہ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان سب کچھ جانے جان پوچھ کے بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان ڈارہ اور سکندر جیسے شہن شالی شان شہن شالی شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے سلطان تیری کیا آقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ باقی من کل لیفانی اللہ باقی من کل لیفانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جون جون بڑتی جائے عمریا جیون بیتا جائے جیون بیتا جائے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پجرا خالی اڑ جائے گی رو اللہ اللہ باقی من کل لیفانی اللہ باقی من کل لیفانی سلامت رہیے سلامت رہیے سادی انساری صاحبہ آج کا ہمارا موضوع عدل کے حوالے سے ہے فرمائیے گا تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عدل کو آپ کیسے دیکھتی ہیں شاید فرمائیے گا عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین عدل اللہ کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف کو نیکی کو بھلائی کو پسند فرماتا ہے حضور پر نور آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ ایک جامع اور کامل شریعت لے کر آئے جو عدل و احسان اور اخلاق اور قانون دونوں کے جامع ہے عدل جو ہے اس قانون کا اقتداء ہے اور درگزر کرنا معاف کر دینا یہ تمام جو کیفیات ہیں یہ اخلاق کا مطالبہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نظم عالم کو جب ترتیب دیا تو اس کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے عدل کا حکم فرمایا اور پھر اخلاق کا مطالبہ فرمایا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کو برائیوں کے انصداد کے لیے جو لوگوں پر براہ راست ان کا اثر پڑتا ہے اس کے لیے ان تمام کو قانون کے تحت رکھا مثلا رہزنی ہے قتل ہے غارتگری ہے یہ تمام جو ہیں اور ان کے لیے سزا مقرر کی اور جو باتیں انسان کی ذاتی تکمیل نفس کے لیے ہیں ان کو اخلاق کے دائرے میں رکھا کہ جھوٹنا بولو رحم کرو غریبوں کی مدد کرو یہ تمام تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اخلاق اور قانون دونوں کے اندر جو جو برائیاں ہیں ان کو اور جو جو اچھائی ہیں ان کو اللہ کے حبیب علیہ السلام میں تقسیم فرمایا عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے نظم سلطنت ہی نہیں صرف ضروری بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے معاشرتی زندگی کے اندر جیسے آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو زیادہ چیزیں کے جو ایک سے زائد بیویاں جو لوگ رکھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ سور نساء کا حکم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری آیت کے اندر فرمایا کہ اگر ایک سے زائد کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی رکھو اسی طرح سے مختلف معاملات کے اندر یتیموں کے حق میں انصاف کرو مسکینوں کی مدد کرو اور یہ جو بھی تم مطلب ایمان والے لوگ جو ہیں وہ عدل اور انصاف کی حمایت پر کھڑے رہے تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا جائے سبحان اللہ بے شک اور بلا شبہ جو عرب کی ریاست ہے وہ ایک مثالی ریاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی اور جہاں پر عدل و انصاف سے ایسا کام لیا جاتا تھا جس کی نظیر کوئی مثال نہیں ملتی کچھ امثال سے کچھ مثالوں کے ذریعے آپ ارشاد فرمائیے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے مثالی معاشرہ قائم فرمایا ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو معروف حدیث ہے کہ جب قیامت کے روز کوئی سائے نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سائے میں جو سات افراد ہوں گے ان میں ایک امام عادل ہے تو عادل کا تو وہ مقام ہے کہ وہاں پر ملے گا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک مقدمہ آیا ایک عورت جس نے کے چوری کر لی تھی اس نے جا کے پہلے اپنی قوم سے کامی سفارش کر دو کے مجھے سزا نہ ملے پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس گئی یہ بھی بہت معروف حدیث ہے کہ میرے لئے آپ سفارش کر دیں جب وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچے تاکہ سزا سے بچ جائے وہ عورت اور سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ تم اللہ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہے ہو تم اس کی حمایت کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد اسامہ تو سمجھ گئے اور بہت معافی کے خاصگار ہوئے شام کے وقت سرکائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ کوئی طاقتور اور معزز چوری کیا کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا اور کمزور آدمی کو جو ہے وہ سزا اس کو ملا کرتی اور پھر آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ اگر فاطمہ ماذا اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کار دی جاتے دیکھیں ابن ماجہ کے اندر بھی ایک اور حدیث میں بارکہ ہے کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے قرض لیا اور بارکہ رسالت میں آیا اور اس نے کہا کہ مجھے میرا قرض عدا کیجئے ورنہ تو میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے لیکن صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین نے جھڑکا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو تمہارا ناز ہو تم کس قسم کے مطلب بات کر رہے ہو اور لہجہ تمہارا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حق والے کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے انہیں صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ تم نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا تو ایسی آپ کو مثالیں ملیں گی بے شمار اور پھر حضور علیہ السلام نے اس حرابی کو بھیجا اور جا کر حضرت خولہ سے اس نے خجوریں لی اور پھر اس کا قرض جو ہے اس سے زیادہ اس کو ادا کیا سبحان اللہ ہم لازمی طور پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے اس کے دنیا میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں ہمیں کیا فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں اس اعتبار سے اس تناظر میں عدل کے تناظر میں فرمائیے گا دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کی محبت ہے جو مقصدین کو ملتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ یحب المقصدین اس کے بعد تقوی اور پرہزگاری جو ہے وہ عدل سے قریب تر فرمایا یعنی کہ یہ بھی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورا دیکھیں گھر کے اندر اگر عدل و انصاف ہوگا وہ گھر کئی گھر محلے اس کے بعد شہر اور پھر پورا جو معاشرہ ہے وہ امن و امان کا پیکر ہو جائے گا نظم و سکون ہوگا ظلم ختم ہوگا جہاں عدل و انصاف ہوگا وہاں ظلم نہیں پناب سکتا اور پھر یہ کہ مجرموں کا لوگوں پر مسلط نہیں ہوں گے قانون شکری کرنے والے خوف زدہ رہیں گے جہاں عدل و انصاف ہوگا مظلوموں کی دادرسی ہوگی تو وہاں پر مظلوموں کی جب دادرسی ہوگی ان کو بھی عدل و انصاف ملے گا تو معاشرہ کا ہر لحاظ سے بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا بے شک بے شک اور بڑی پیاری آپ نے ماشاءاللہ بہت مختصر وقت میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں دونوں کو میں شکریہ بھی ادا کروں گی اور یقینا جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عدل اور انصاف یہ ایک وسیع موضوع ہے اگر اس کو ہم اپنے صرف گھر سے شروع کریں یا اللہ رب العزت نے ہمیں جو منصب عطا فرمایا ہے اس میں انصاف کریں تو یقینا ہمارے گھر سے جو انصاف شروع ہوگا وہ معاشرے میں اسی طرح سے پنپتا رہے گا دونوں کی آمد کا بہت شکریہ محروق آپ کے کلام پہ انشاءاللہ تعالی اختتام کریں گے بس اسی طرح سے دیکھتے رہے پرگرام تعلیمات مصطفیٰ اور مجھے اور ای آر وائی اکیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ماہ ربیل اول کا مہینہ ہے تو دودہ پاک اپنے لبوں پر جاری رکھئے میری جانب سے فی امان اللہ اختتام کریں گے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محروف اکتر میری جانب سے فی امان اللہ جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروزے ہشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا بروزے ہشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواز زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ